اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ونس اگین میں ہوں حافظ قاضی اور میرے ساتھ ہے آج سید قاضی اور آج جہاں جی رمضان کی برکت سے جو خوش خبری میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے جہاں وہ پورا ہو گئے اور وہ کیا چیز ہے وہ آپ لوگوں نے ڈسکرپشن پڑھ کے پتہ لگیا ہوگا الحمدللہ فائنلی جو ہے جی میں نے اپنا پاسپورٹ ریسیف کر لی ہے اور اس کو آج جو ہے کھولیں گے بھائی کھولیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ یو ایس کا ویزا لگا ہے یا نہیں ویسے تو جب پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں تو لگی جاتا ہے تو انشاءاللہ کھول کے بھی دیکھیں گے بھائی بسم اللہ جی انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ فائنلی پانچ سال کا ویزا لگ گیا الحمدللہ یہ دیکھیں میری تصویر الحمدللہ پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا لگ چکے اور انشاءاللہ یہ خوش خبری تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور رمضان سے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا تو رمضان کے اندر میرا پاسپورٹ آ گیا تھا آپ لوگوں کی دعایں تھی تو الحمدللہ یہ کامیابی ملی ہے انشاءاللہ انقریب جو ہے یو ایس کا بھی ٹرپ پلان کریں گے فیلحال تو ابھی رمضان ہے تو رمضان کے بعد ہی دیکھیں گے تو الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز تھی جو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا الحمدللہ اتنی خوشی ہے کہ میں ارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ایکسپلین کر سکوں آپ لوگوں کو الحمدللہ الحمدللہ تو questions answers جو تھے وہ بہت ہی سمپل انہوں نے پوچھے تھے تین سے چار منٹ کا جو ہے انٹرویو تھا اور کوئی اتنی وہ بڑی وہ نہیں تھی پہلے میں کافی گبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کا وہ ہوگا کیا سوال پوچھیں گے تو کافی ویڈیوز وغیرہ بھی میں نے اس حوالے سے سرچ کی تھی تو جب میری باری آئی میں اندر گیا تو چھ سوال انہوں نے پوچھے تھے میکسیمم تین سے چار منٹ لگے ہوں گے پہلا question انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں دوسرا سوال انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یو ای میں کتنے عرصے سے ہیں اور تیسرا question مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مجھے چوتھا سوال تھا کہ آپ کی فیملی کہاں پہ ہے یو ای میں یا باکستان میں تو وہ میں نے ان کو بتایا اور پانچوں کا question ان کا یہ تھا کہ آپ یو ایس میں کسی کو جانتے ہیں تو میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا اور چھٹا question یہ تھا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں تو یہ question چھے question کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ your visa has been approved اور ایک پرچی ہے چھوٹی سی وہ مجھے دے دی تھی اس کی فوٹو جو ہے میں سکرین پر لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا اور بس یہ سوال تھے اور اس کے بعد میں آ گیا اور تقریباً جو ہے جی چار سے پانچ working days کے اندر پاسپورٹ مل گیا الحمدللہ کبھی کبار لیڈ بھی ہو جاتا ہے میرے ایک دوست ہے اس کا کچھ time کے بعد آیا ہے تقریباً دو تین ہفتوں کے بعد تو موسیلی جو ہے وہ تین چار پانچ دن working days کے بعد آ جاتا ہے تو کبھی کبار لیڈ بھی ہو جاتا ہے شاید ان کو کوئی مسئلہ ہو پرنٹنگ وغیرہ میں یا کچھ تو یہ وہ questions ہیں جو انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے اور الحمدللہ تین چار منٹ سے زیادہ انہوں نے time نہیں لیا اور فائنلی جو ہے جی یہ result آپ لوگوں کے سامنے ہیں الحمدللہ تو انشاءاللہ ویڈیو کا کریں گے اختتام لمبی ہو رہی ہے اور آپ میرے چہرے پر وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے میں کافی خوش ہوں تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو میں تو کافی خوش ہوں الحمدللہ بھائی سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی کا میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے کافی help out کی تھی مجھے میرے پچھلے travel history جو آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں تھائیلینڈ ملیشیا وغیرہ ان میں سب رول ان کا مین جاتا ہے انہوں نے کافی help out کی اور یہ یو ایس کا فارم فیل بھی انہوں نے مجھے کر کے دیا تھا مطلب میرے ساتھ help کی تھی فارم میں نے خود فیل کیا تھا انہوں نے help out کی اور تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا یو ایس کا ویزا لگ گیا الحمدللہ پلے الحمدللہ تو ویڈیو کا کرتے ہیں یہی اختتام انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی